اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین قرآنی جنات پر پیس ازل سے جاری ہے بہت سے لوگ اس خوج میں رہتے ہیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیسے ہوتے ہیں ان کے سات گروہ کون کون سے ہیں اور یہ ساتوں گروہ کیا کام کرتے ہیں ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پہلا گروہ ناظرین قرآنی اروائے خبیصہ کی یہ قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے باسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ تکلیف پہنچاتی ہے دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں اس قسم کے جنات رہائش رکھتے ہیں ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بھارا اور آسیب زدہ کہتے ہیں ایسے مکانات اور گھروں میں اس گھروں کے جنات مختلف حرقتیں کرتے ہیں بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں بعض جگہ پاخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں کئی گھروں کے دریچے اور علماریوں سے چیزیں نیچے گھراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کئی بار یہی جنات اور خیاتین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں یہ گھروں غیر آباد اور تاریخ مکانوں میں بھی اپنا بسیرہ کر لیتا ہے اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیی کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرہ کر لیتے ہیں بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں دوسرا گھروں نردنی گرامی یہ وہ گھروں ہے جس میں ایسے جنات شیعتین اور ارواح خبیصہ شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں جس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے اور سخت لا علاج امراج میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے بعض دفعہ اسی گھروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل مفلوچ اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے جو لوگ اس قسم کے شیطانی اور جنونی آسیب کا انکار کرتے ہیں گویا وہ حقائق قرآن کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن قریب میں حضرت عیوب علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں یعنی شیطان نے مجھے چھو کر اپنے آسیب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے بعض اوقات ارباہ خبیصہ جب انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں یا سفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو کے ذریعے مسلط کر دیتے ہیں تو یہ انسانوں کو ترہ ترہ کی تکالیف میں مبتلا کرتی رہتی ہیں اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے ہندوستان چین اور طبوت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بکسرت پائے جاتے ہیں ناظرین گرامی اس گروہ میں شامل جنات اور ارواح خبیصہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد و نوا میں اپنا بسیرہ کرتی ہیں یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے ہمزاد ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود انصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر مرلاتے رہتے ہیں ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روپ بھوت بن کر مردے کے رشتے داروں پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہیں اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے کو جلانے کے لیے گھاٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور ہلیہ تبدیل کر لیتے ہیں حتیٰ کہ سر داڑی اور موچوں تک کو منوا ڈالتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کے متوفی کی روپ بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے نیز ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ شمشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف داؤڑ پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا مردے کی روپ بھوت نہیں بنتی بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائی سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کے جسدے انصری سے الگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی رشتدار یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے چوتھا گروہ دوستو شیعتین اور جنوں کا یہ گروہ کسابوں کی دکانوں اور زبا خانوں کے آس پاس منڈ لاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی گزا حاصل کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر ہڈی یا کوئلے سے استنجہ کرنے سے اپنے اصاب کو منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں اگر ان سے استنجہ کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی پانچوں گروہ پیارے ساتھیوں جنات کا یہ گروہ پرنوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے اسی گروہ کے جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے آمل کو مختلف ممالک کی سیر کر آتے ہیں اس گروہ کے جنات کا آمل ہوا میں اڑ سکتا ہے اور طبوت کے علاقے میں اس قسم کے آمل عام پائے جاتے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں چھٹا گروہ معزز دوستو یہ زانی اور شہوانی جنات اور شیعتین کا گروہ ہے جو جوان مردوں لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کماری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترقیب دیتا ہے اس گروہ میں لوٹی جنات اور شیعتین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواتت کے کبھی فیل کا ارتکاب فائلی اور منفولی دونوں صورتوں میں کرواتے اور کراتے ہیں یہ شیعتین جن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فیل سے باز نہیں آتے ان کے لوٹی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے مو پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فیل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے اور بعض مفولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیاء سوز فیل کراتے پائز آتے ہیں بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فیل کرتے ہیں اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد و عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس گروہ کے جنات اور شیعتین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات اور شیعتین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے آمین سم آمین ساتھون گروہ پیارے دوستو اس گروہ میں وہ جنات اور شیعتین شامل ہیں جو کاہنوں ساہروں جادو گروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں یا اپنے عاملوں کے دم تاویز گنڈے جھاڑ پھوکوں اور ٹونے جادو میں ان کی امداد کرتے ہیں اور یوں ان کے دم سے ان کے سفلی عامل اور کال علم کی دوکان گرم رہتی ہیں اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیص موقعوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے اردگرد گوبر اور گندگی کا دھیر لگا کر رکھتے ہیں اس قسم کے جن شیعتین اور ارواح خبیصہ کے عاملین کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہنووں کے کم کے میلے میں ننگے میلے کچیلے گندگی کھانے والے سادو اس کی بہترین مثال ہے جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں ہندو مرد عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ کتار بان کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادرب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں ان میں جو سادو بہت ڈرونی اور خوفناک صورت والا اور بہت میلہ کچیلہ اور گندہ اور غلیز ہوتا ہے وہی لانتی بڑا گیانی سمجھا جاتا ہے جی تو پیارے ساتھیوں جنات کے ان سات گروہوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی